جو آدمی تین جمعہ لگتار چھوڑ دے وہ اسلام سے خارج ہو جائے ہاں آمدن چھوڑ دے جمعہ ہی ہو اور اس کا عذر بھی کوئی نہ ہو تو بہرحال نعوذ باللہ اس کی دیانت و امانت و اسلام پہ حرف آتا ہے کینسل کا مریض ہے آپریشن کرایا ہے اب اس کو پشاپ کا مسئلہ ہے پشاپ کی نالی کا بیگ لگا ہوا ہے لگا رہے ہیں اسی طباقتہ وضو کرے نماز پڑے سب وہ بیگ لگا رہے ہیں پہلے بھی تو پشاپ ہمارے بریلر میں اندر ہوتا ہے اب بھی وہ نالی میں اس تھیلی میں ہوگا کوئی بات نہیں حضرت مفتی فضل رزاق صاحب جمعیت اور علماء اسلام کے سبوابی کے رہنماء ہیں وہ شدید فیرنگ میں زخمی ہوئے ہیں اللہ ان کے حفاظت کرے اور اللہ ان کو شفاہ کامل آتا فرمائے آپ کے دروس والی کتابیں جو ہیں وہ ملتان قاسب العلوم کے مدرسے سے جا کے مل سکتی ہیں حاجی اسلام صاحب نے انڈیا سے خصوصی دعا کے لئے کہا ہے اللہ ان کی حاجات بری کرے کہتا ہے جی کہ جب یہاں جنازہ ہوتا ہے بچہ یا بچی کا فتح نہیں ہوتا ہمیں تو نہ بھی ہو تو ہم امام کے طرح جامع دعا کرتے ہیں اللہ مغفر لہینا ومیدنا وشب سب کے لئے ہو گیا ایک تواف ایک کے لئے ہاں دعا سب کے لئے اگر ایک آدمی نے تواف الویدہ کر لیا پھر وہ رک گیا اس کو مزید موقع ملا پھر تواف کرے تواف الویدہ کا مانا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں نکال دیا ہے تواف الویدہ کا مانا یہ ہوتا ہے کہ جاتے ہیں کہ اچھا جی فی امان اللہ رقصت ہو رہے ہیں اللہ کے گھر سے اللہ نہیں جانے دیا ہم پھر تواف کریں کہتے ہیں کہ امام کے آگے جگہ خالی ہوتی تھی آج کل وہاں بھی نمازی کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے آگے سفرہ ہے دیوار ہے پوری عابد بندی بہاو دین سے سلام کا ہے والے ہی سلام مطاف میں جانے کے لیے بات چادریں مان لیتے ہیں باران بوجھ جانے اور ان کا خدا جانے ہے تو جھوٹنا زندہ لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو تواف اور حج نصیب کرے جمعہ کے دن صبح کی نماز میں امام صاحب نے صورت سجدہ تلاوت کی وہ سجدہ میں چلے گئے لیکن لوگوں کو تو پتا ہی نہیں تھا وہ رکو میں جو رکو میں گئے ان کی بھی نماز ہو گئی جو رکو میں نہیں گئے کھڑے رہے تو ان کی نماز نہیں ہوئی حج کی قربانی کرتے وقت چھلی لگ گئی کوئی بات نہیں میرے بچے اور بچیوں کو ٹی وی دیکھنے کا بڑا شوق ہے ٹی وی رکھے ہی نا گھر میں جب نہیں ہوگی تو کیا دیکھیں گے دوسروں کے گھر میں جائیں تو پھر تھپڑ لگاؤ میری والدہ اور بچے گھر میں بیمار ہوتے ہیں صورت فاتحہ پڑھ کے سب کو پلایا کریں میرا نام ہے عورت ہلت ایرام میں سابون سے کپڑے دھوئی کوئی بات نہیں کپڑے دھونے والا سابون جو ہے اس میں خوشبو نہیں ہوتی بارہ دل آج کو چھوٹے اور درمیان جبرے کو الٹی طرف سے کند کے لیے مارو جدہ سے بھی مارو ان کے لیے جائز ہے بڑے کو نہ مارو اس کو صرف ایک طرف سے مارنا ہے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ صورت فاتحہ امام کے بیچے پڑھنی چاہیئے ٹھیک ہے وہ پڑھتے ہیں اچھا کرتے ہیں لیکن احناف کے نزدیک صورت فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی چونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب امام جب پڑھ رہا ہے تو گویا کہ مقتدی کی وہی قرات ہے جب مدین منورہ میں جائیں تو پہلے حضور پہ سلام پڑھیں اس کے بعد السلام علیہ کے یا سیدنا عبی بکرن صدیق یا خلیفة رسول اللہ یا وزیر النبی المصطفی یا صاحب الغارب المزار پھر سیدنا عمر بن خطاب انا تکو بالحق و سواب بس یہ اسلام پڑھیں تواف صدر کے لیے بھئی تواف ودا کے لیے صفا مروع نہیں ہوتی تواف دیارت کے ساتھ صفا مروع ہوتی ہے میرے پوتے کا نام محمد سلیمان ہے خج بولتا رہتا ہے بلانے کے نہیں بولتا اللہ ہدایت دے اس کو صورت فاتحہ پانی پہ دم کر کے پلایا کرو کیونکہ صورت فاتحہ شافیہ ہے زندہ شخص کے لیے عمرہ نہ کریں اس کے لیے دعا کریں پاکستان سے آتے ہوئے عمرے کے بعد دس نمبر مشین سے قصر کیا حج کے بعد دیرو سے مشین ٹھیک ہو گیا اگر باپ اپنے بالک بچوں کو پیسے دے کے حج کرواتا ہے اگر پیسے دے کے اس نے مالک بنا دیا تو بچوں کے فرض ادا ہو گئے مجھے خانہ کعبہ کی دیارت ہوئی ہے خواب میں جس کا مطلب ہے اللہ آپ کو پھر لے آئیں گے میں نے مسجد عائشہ سے عمرے کا اعلام باندھا دوران تواف خارج کرنے سے خون نکل آیا جس کا پتہ تواف اور سائی کے بعد احرام اتارتے وقت اگر خون معمولی تھا تو کوئی حرض نہیں حج کے دوران میں نے گھڑی پہنی ہوئی تھی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ گھڑی کی چین میں بال آگے ٹوٹ گئے کوئی حرض نہیں میں نے ایک بندے سے کرد لینا ہے اس کے لیے گزارشی ہے کہ حسب اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہیں اور دعا کریں اللہ کرے گا مسئلہ حل ہو جائے گا ایک دوست نے پاکستان میں رقم لی اور ریال دینے کا کہا اس وقت ریٹ ستتر روپے تھا اب پچاسی ہو گیا ہے بارہ جتر جو ریٹ دیا تھا وہی لے سکتے ہیں آپ احرام پہن کے ہم نے عمرہ تو کر لیا اب وہی چادریں پہن کے توافے بھی دب بالکل تمہاری چادریں ہیں تواف کرو کچھ کرو تواف کے چار چکر لگائے کسی وجہ سے ہوتل چلے گئے اگلے دن عمرہ کا حرام باندھ کے آ گئے پہلے عمرہ کا تواف کریں پہلے پہلے عمرہ کا تواف پہلا عمرہ تو ختم خارج ہو گیا آپ نے باطل کر دیا چلے گئے چھوڑ کے اس کے بدلے میں پورا ایک تواف کریں میرے استاد نے محمد حرون نے مدرسہ بنایا اللہ کامیاب کرے نفلی تواف توافل ودا واجب ہوتا ہے اس کی نیت کرنی ضروری ہے مجھے خواب میں سامنے کاٹا معنی ہے کہ کوئی دشمن آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے اللہ بچائے گا بس لاحول پڑو اور کسی کو نہ بتاؤ میرے بیٹے کا نام سبحان رکھا ہے صبح ہی ہے پتہ نہیں کیا ہے ٹھیک ہے جی جو بھی رکھا ہے سب ٹھیک ہے میری بیوی گھٹنوں کے درد کی وجہ سے کرسی پہ نماز پڑتی ہے پہلے دن اس نے خود کنگریاں ماری تھی مشکل سے دوسرے دن ویلٹیئر پہ جا کے کنگریاں ماری تیسرے دن ویلٹیئر کے انظام نہ ہو سکا تو میں نے آنی ٹھیک ہوگی میری باردہ بہت نیک خاتون ہے ہمیشہ ہمیں اعزاد وزارف کا بارے میں کہتی ہے لیکن چند دنوں سے وسوسے کا غلبہ رہتا ہے لا حول زیادہ پڑھا کرو لا حول ولا قوة الا باللہ الالی العظیم میرے باردہ حضرت انہ مفتی سعید احمد صاحب جو خلیفہ شاہ عبرالحق صاحب کا گریشتہ سار انتقال ہو گیا اللہ ان کی مفت فرمائے درجات بلند کرے پس ماندگان کو صبر جمیل اطاف فرمائے ہمارا بھتیجہ ساڑھے چھ برس کا ہے اس کو برس کی بھی باری ہو گئی ہے اللہ قادر ہے کہ شفاہ اطاف فرمائے میرا بچہ عمر کا تین سار شرارتی بہت ہے تو آخری دو صورتیں پڑھ کے دم کیا کرو خانہ کعبہ کی تصویر کھینٹ سکتے ہیں آدمی کی نہ ہو خانہ کعبہ کی ہو بیوی اپنے خاند کی صحت کے لیے تواف کر سکتی ہے کیوں نہیں کر سکتی ہے نائی اگر بال کاٹتا ہے بال کاٹنا ٹھیک ہے لیکن داری کاٹنے تو گناہ ہے حضرت جی باری خود اٹھ کے نماز کے لیے مسجد چل جاتے ہیں بچے سوتے رہتے ہیں نہیں بچوں کو اٹھانا ضروری ہے حضرت نے فرمایا کہ جب دس سال کا ہو جائے نماز نے پڑھے فضل ابو امارو اس کو ہم نے مزدلفہ میں رات تین بجی تک کیا ہم کیا مکتب والوں نے ہم کو نکالا گودارش یہ ہے کہ وہاں آپ جو وقوف کا وقت ہے وہ صبح صادق سے سوری نکلنے تک ہے اگر اس سے پہلے آپ نکل گئے ہیں تو دم پڑ گئی اگر ہم طائف جائیں تو باپسی پہ بھی احرام ضروری ہے چونکہ طائف بھی کاتھ ہیں بارہ ستارہ دن ہوتے ہیں درماز پوری پڑھیں گے چار بج کے تیس پر تحجت کی نیت کر کے نفل پڑے اس کے بعد آنکھ لگ گئی اشراق کے وقت فجر کی نماز پڑی نہیں نا انہیں وہ قضا کریں احرام کی عادت میں سنگ طرح مالٹا کھا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں اس کی فشبو قدرتی ہے تم نے تو نہیں ملائی نا ایک بندہ کسی کو ملنے کے لیے آیا ہے مکہ میں اس نے احرام نہیں باندھا بارحال ہنفی مسرق میں اگر میکات کا راز کیا ہے تو دم پڑ جائے گی اگر دوسری بھی کاسے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں پھر دم نہیں رہے گی منا میں نیند کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے چیرہ چھپایا تو کچھ نہیں ہوتا مسجد میں اگر آنکھ لگ جائے بیٹھے ہوئے لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا اگر لیٹ ہو ٹیک لگا لے یا سو جائے پھر ٹوٹ جاتا ہے غزبہ ہند کے بارے میں ایک حدیث مبارک میں ہے لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ گزر گیا والدین کو اللہ صحت دے احرام کی حالت میں خوشیبو کو سنگنا بھی نہیں چاہیے احتیاط کریں ہماری واپسی اننیس تاریخ کو ہے لیکن اہلیہ نے تواف الویدہ آج کر لیا ہے پھر بھی موقع ملے تواف کرتی رہے پھر آخری تواف جو ہے وہ خود بخود ویدہ ہو جائے گا میرا حج یہ قرآن تھا میں نے بغیر خوشبو والا صابون استعبال کوئی دم نہیں ہے تواف اثر کے بعد کریں تو اس کی دو رکعات مغرب کے بعد پڑھیں سندھ کے علاقہ گھوٹکی میں قبیلوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں اللہ وہ سارے جھگڑے دور کر کے سلوح میں بدل دیں میرا نام انیس الرحمن ہے میں پہلی دفعہ حج پہ آیا ہوں ہر سال کرنے کا ارادہ ہے اللہ سے دعا بانگے ملتظم پہ کھڑے ہوگے انشاءاللہ والدین کی اجازت کے بغیر اور ان کی غیر موجودگی میں نانی کی بہن ایک دفعہ دودھ پلائے یا کوشش کریں پلائے تو غزار ثابت ہو جائے گی کوشش سے کوشش نہیں ہوتا میرے بچے جلدی بیمار ہوتے ہیں نظر لکھ جاتی ہے تو سورة نون کی آخری آیات یہ پڑھ کے دمکیاں کریں میری ایک لڑکی اولاد کی طبنہ ہے اللہ اولاد تا فرمائے ہمارے گھر میں نماز کی پابندی کی جاتی ہے گھر میں دو بھائی شادی شدہ ہیں لیکن آپس میں لڑائی رہتی ہے اللہ سے دعا مانگو اور کیا ہو سکتا ہے میں انڈیا سے ہوں میرا دوست ہے وہ جیل میں بند ہے اللہ رہائی اطاف فرمائے میرا اور میری بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا سورة الرحمن تین دفعہ پڑھ کے دعا مانگا کریں میری بیٹی خدیجہ بیمار اللہ شفاہ اطاف فرمائے میری بھانجی کو شدید آنکھ کا درد ہے اللہ شفاہ اطاف فرمائے ہم طائف گئے تھے ہمیں پتہ نہیں تھا ہم نے عمرہ نہیں کیا لیکن دم تو پڑھ گئی یا دوبارہ جا گ عمرہ کرنے دم نہیں پڑھے گی احرام کی حضرت میں میں نے نقاب ڈال لیا کچھ نہیں ہوتا اگر آدمی نے عمرہ کیا حل کروا لیا دو دن کے بعد عمرہ کیا تھوڑے تھوڑے بال تھے تو باریک مشین لگوالی ہے بھئی اگر بال تھے چھوڑے پچھائے ہوں مشین میں آ گئے پھر تو ٹھیک ہے ورنہ دم ہے پہلے آپ نے اس طرح پھروایا ہوا ہے پھر مشین پھروا رہے ہیں اکل کی بات ہے میری والدہ کو پاکی کا مسئلہ ہے وہ گھنٹا گھنٹا ہاتھ دھوتی رہتی ہے اس کو کہتے ہیں مسواسکاری اس کا علاج ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں دوائی دیں گے ٹھیک ہو جائیں گے جن کی اولاد نہیں اللہ سب کو اولاد تعفرمائے بعد لوگ جو ہیں مدینے میں چپل نہیں پہنے ٹھیک ہے اگر عدب کرتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن جب گرمی کی دھوپ لگے گی عدب ختم ہو جاتا ہے بار بار روزہ ایک دس بے عادی دینا بہرحال علماء کہتے ہیں کہ اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب جائے سلام پڑے جب واپس آئے سلام پڑے روزانہ صرف بیٹھ کے درود پڑتا رہے حجت الودا کے موقع پر تقریباً لاک سوالاک آدمی تھا حضور کے ساتھ اگر کوئی بیٹھے بیٹھے سو گیا اور ہوا بھی خارج ہو گئے تو وہ تو ٹوٹ گیا اگر کسی کے پتہ نہیں کیا ہے گئی تو بال لانے کا کوئی مجھے نہیں پتہ کیا ہے کسی حکیم سے نسخہ پوچھو حضور نے جو مسکین ہونے کی دعا مانگی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ غریب ہو مسکین کا معنی یہ ہے اللہ اللہم جعلنی مسکینن وجعلنی فی زمرت المساکین مساکین سے مراد ہے وہ آجز لوگ جو اگزیادہ بندگی کرتے ہیں اگر داڑی یا سر کا بال گر جائے احتیاط سے کسی جگہ رکھ دیں اپنے فوج شردار رہوں کے لئے استغفال کریں دعا کریں ایک آدمی فوج ہو گیا اس نے حاج ہی نہیں کیا نہ وسیعت کی اگر اولاد اس کا حاج بدل کرا دیں بڑی اچھی بات ہے کرا دیں تواف کے بعد تواف نماز میں عورتیں آگے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں اگر اس کی اپنی نماز ہے ہماری اپنی نماز ہے پھر کوئی عرض نہیں ایک ہی نماز میں برابر نہ کھڑی ہو موہد نام رکھنا چاہیے موہد تو کوئی نام نہیں ہوتا موہد تو کہتے ہیں اس کو توحید کا عقیدہ رکھتا ہو عبدالعہد رکھ دیں عبدالواحد رکھ دیں عبداللہ رکھ دیں مکہ سے جدنے جاؤ تو جدنے سے احرام باننا ضروری نہیں ہے واجبت تواف جو ہیں اگر وہ حرم میں نہیں پڑھ سکا تو اپنے ہوتل میں بھی پڑھ سکتا ہے مجھے گیس کی بیماری ہے بار بار وضوح ٹوٹنے کا شک آتا ہے تو بس وہاں ہم نہ کریں وضوح کر کے نمازیں پڑھتے رہیں مرزا جہلمی میں جانتا ہی نہیں کوئی کون بلا ہے بارہ سنہ یہی ہے میں نے کہ وہ بیدین آدمی ہے اس سے بچنا چاہیے ایک قادیہ نہیں تھا اب یہ کوئی جہلمی نیاں نکلایا ہے بیت اللہ زادہ اللہ شرفن وحابتن کیا امہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیوں نہیں نبات تو کہاں کھڑے ہوتے ہیں بیت اللہ کے سامنے ہی تو ہوتے ہیں مسجد نبی میں کوئی اپنی جماعت کرائے اس کو وہ فضیرت نہیں ملے گی میں نے اپنے خود حل کیا لیکن خوشبو والی کریم لگا جو دم پڑ گئی ہمیں حج کے دنوں میں جو سونے کے لیے بستر دیتی ہیں اس کی چادر ہماری ملکیت ہوتی ہے کیوں تمہاری ملکیت ہوتی ہے وہ ان کی ہے جن کی ہے تمہیں سونے کے لیے دی ہے بارک تو نہیں بنایا ہماری بیٹا حفظ کر رہا ہے اللہ سب کو حافظ بنائے عالم بنائے مرزا جہنمی کہتا ہے کہ حضرت تھانوی نے لوگوں کو اپنا کلمہ پڑھایا ہے وہ جوٹ کہتا ہے ایک خواب ہے ایک آدمی نے حضرت کو خواب لکھا کہ بھئی میں خواب میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن آگے آپ کا نام آجاتا ہے تو آپ نے فرمائے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا فیر جو ہے وہ متبع سنت رسول اللہ ہے یہ تھوڑا ہے کہ کلمہ پڑھایا غامدی صاحب کے اللہ عالم میں نہیں جانتا بھئی تواب کے وقت کوئی کتاب لے کے پڑھتا رہے کوئی ضروری نہیں ہے سبحان اللہ والحمد اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تواب کے دوران کعبے کو ہاتھ نہ لگائیں میں حضرت حق نوال کے جب بیان سنتا ہوں تو میرے مسئل لگتا ہے جیسے دل پھٹ جائے گا پورا نہیں سن سکتا بہرحال وہ ایک مجاہد تھے اور عاشق صحابہ تھے اللہ ان کی قبر پر کروڑو رحمتیں فرمائے میری امی کو شگر کی بیماری ہے اللہ شفاعتہ فرمائے حاج کے سفر میں بیوی سے شہوت کی بات بھی نہیں کریں جب احرام بادہ ہوا ہو جب احرام ختم ہو گیا تو اب شہوت کی بات ہر ہر بات کر سکتا ہے سر کے آدھے انچ کے برابر بال تھے حج کا حلق جلد کی بیماری کی وجہ سے زیرو شیونگ مشین سے کیا ٹھیک ہو گیا احرام کی حالت میں اگر بیت الخلا کا وہ واشنگ سابون نے استعمال کیا دیکھ دو ریال خیرات کر دو میری بیٹی کو کینسر ہے اللہ شفاعتہ فرمائے میرے بیٹے کو میدے کی بیماری ہے اللہ شفاعتہ فرمائے کسی بھی میکار سے باہر نکل گیا واپس حدود حرم میں آیا نیت کی عمرے کی نئی عمرہ کیا کوئی حرج نہیں میرا بھائی مقبول بیمار ہے اللہ شفاعتہ فرمائے مجھے اپنے عمال حج میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے دم تو نہیں صدقے کے طور پر بکری صدقہ خیرات کر دیں میرا تواف وضو باقی نہیں رہتا ایک دفعہ وضو کرنے پھر تواف کرتے رہے ابراہیم خلیل روڈ پر شارع پر لوگ نماز پڑتے ہیں اگر اگلی صفحے نظر آ رہی ہیں تو پھر نماز ہو جاتی ہے حاج کے دسویں تاریخ کو محلم نے چاکلیٹ تقسیم کیے احرام کی حالت میں میں نے بھی اس کو کھا لیا بہرحال اللہ قبول کرے اس میں خوشبو تو ہوتی ہے نا چاکلیٹ میں پھر بھی احتیاط یہی تھی کہ نہ کھائیں لیکن حاجی کو مفت کی چیز ملے کبھی نہیں چھوڑے گا چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو توافِ دیارت کے وقت سائی کرتے ہو اسلام بھول گیا کوئی بات نہیں ایک تواف جو ہے وہ ایک کے لیے ہوتا ہے دعا سب کے لیے حاج کا احرام اپنے بطن سے باندھا جہاز میں دیکھا کپڑوں پر گندگی لگی ہے مکہ مکرمہ مکمل کیا تو گندگی باقی تھی تو کپڑے پر گندگی کتنی تھی اگر کپڑا حرام تھا تو تواف نہیں ہوا اللہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو اولادِ نرین آتا فرما اللہ تبارک و تعالی جن کے بھی نوشابہ پتنے کون ہیں بارہ اللہ سب کو ہدایت دے اور اچھے عمال کی توفیق دے ڈاکٹر عدیل ہیں کہتے ہیں اللہ گھر کا ماحول ٹھیک کر دے جاویز شیخ صاحب علیہ السلام بھیجے و علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچ کر پہلے گھر میں مکان میں سمان رکھیں پھر غسل کریں کپڑے پہنیں خوشبو رکھیں پھر جائیں صلی اللہ علیہ السلام کے لئے میں نے عمرہ مکمل کر لیا صرف حل کرنا باقی تھا میں ہمام میں چلا گیا چادریں اتار دیں اور خود حل کر لیا ٹھیک ہے بارہ دل آج کو کنکریاں ہم نے زیوار سے پہلے ماری ہیں مکتبہ مکتبہ تو نکال نہ چاہتے ہیں کہ جلدی جائیں جان چھوڑیں ہماری ورنہ بارہ زیوار سے پہلے وقت جائد نہیں ہے مجبوراں ماری ہیں ٹھیک ہے ورنہ دم پڑ جاتا ہے عورتیں بار بار تواف کریں عمرہ کریں بارہا کر سکتی ہے اچھی بات ہے ورنہ دور بیٹھ کے دیکھتی رہیں حجر اسود کے بوسری کی کوشش نہ کریں دور سے اشارہ کر دیں عورتیں اگر ہوتل کے کمرے میں نباز پڑھیں تو ان کو بھی وہی سوا بلتا ہے بیٹوں کا نام محمد رکھیں بلکل ٹھیک ہے محمد رکھیں احمد رکھیں ہاں 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 ربنا لا تزق قلوبنا بعدد حدیتنا وحب لنا من لذنکا رحمہ انکا انتا الوحاب ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرع طائم جان الله المتقیل اماما ربنا لا تواخرنا ان نسینا و اختانا ربنا ولا تحمل علينا اس لنکا ما حملتا هو الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تواقع لنا به واعفو اننا و اقفر لنا والحمنا انت مولانا و انصرنا على القوم الكافرین یا اللہ تمام آنے والوں کا حج زیاد بن ضرور فرما یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے آتا فرما یا اللہ تمام بے اولادوں کو اولاد آتا فرما بے حیاؤں کو حیاء آتا فرما بے روزگاروں کو روزگار آتا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حاسم کنا عطا بن ناغ و صلی اللہ تعالیٰ على خیر خلقی سیدنا محمد